بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپ اہوز غیاس احمد لرن پشتہ لنگویج یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویڈیو ایک نئے لیسن کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ پریپوزیشن پر مسجمل ہے پریپوزیشن لائک ایز پشان غندی لکا داسی یا پارنگ مطلب پشان بھی ایک ہی لفظ ہے غندی لکا داسی اور پارنگ بھی سب ایک ہی لفظ ہیں ایک ہی میننگ کے ہیں مطلب اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مختلف موقعوں کی مناسبت سے اس کا استعمال ضرور ہے باقی میننگ اس کی سیم ہی ہے مطلب لائک کیلئے یوز ہوتا ہے تو اللہ حسن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلا سنٹنس ہمیں انگلیش میں دوسرا اردو تھرڈ ون پشتو میں سارے ہی لیکچر کو چیسی طرح بنیا گیا ہے you are like me تم میرے جیسے ہو تا تم زما میرے پشان جیسے یا کی طرح ہو یہ یہ تم ہو تا یہ زما پشان میرے جیسے یا میری طرح تا زما پشان یہ پشان ایک ہی لفظ ہے اس میں اگر سپیس نہ دیں تو بھی بہتر ہے فلحال میں نے سپیس اس میں دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تا یہ تم ہو زما پشان میری طرح جیسے ہی لیکن ہے your son is like mine تمہارا بیٹا میرے بیٹے جیسے ہے تمہارا بیٹا میرے بیٹے جیسے ہے ستا تمہارا دے ہے ستا تمہارا زوے بیٹا زما میرے زوی پشان زوی بیٹے جیسے پشان ہے دے ستا زوے زما دزوی پشان دے ستا زوے تمہارا بیٹا زما دزوی میرے بیٹے پشان جیسے یا جیسا ہے دے ستا زوے زما دزوی پشان دے do you have other pens like this one کیا اس قلم جیسے اور قلم ہیں do you have کیا آیا اس قلم دا قلم دے قلم جیسے پشان اور نور قلم قلم منا ہیں شتا آیا دے قلم پشان نور قلم منا شتا کیا اس قلم جیسے اور قلم ہیں اور اگر ہم کہیں do you have کیا تمہارے پاس ان قلموں جیسے اس قلم جیسے اور قلم ہیں جیسے چینج ہو جائے گا یہ فکرہ کچھ اس طرح ہوگا آیا تاثرہ دے قلم پشان نور قلم منا شتا تاثرہ مطب تمہارے ساتھ ٹھیک ہے the moon is not like the sun چاند سورج جیسا نہیں ہے سپوگ میں چاند the number سورج جیسا غندے یا پشان نہیں ہے ندے ندے سپوگ میں سورج کی طرح نور سورج غندے کی طرح سپوگ میں the number غندے یا نور پشان ندہ the جو ہے نا use ہوا ہے چونکہ معنیس ہے سپوگ میں my dog is like a wolf میرا کتہ بھیڑیا جیسے ہے سپیمی میرا کتہ لکا کی طرح شرمخ بھیڑیا جیسا ہے دے سپیمی لکا the شرمخ دے سپی کتہ می میرا لکا the شرمخ بھیڑیا جیسے دے ہے سپیمی لکا the شرمخ دے میرا کتہ بھیڑیا جیسے ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جما سپی لکا the شرمخ دے میں جو ہے کٹ جائے گا اور سٹارٹ میں آ جائے گا زما he eats food like a hungry lion وہ بھوکے شیر جیسے کھانا کھا رہا ہے ہاغا وہ لکدس وگی بھوکے لکدوگی بھوکے جیسے ازمری شیر بھوکے شیر جیسے کھانا دوڑائی کھا رہا ہے خوری ہاغا لکدوگی ازمری ڈوڑائی خوری ہاغا لکدوگی ازمری ڈوڑائی خوری he talks like a mad man وہ بھوکے جیسے باتیں کرتا ہے ہاغا وہ لکدس وگی بھوکے جیسے دلیونی پاگل کی طرح دلیونی خبری کئی بھوکے جیسے باتیں کرتا ہے یا کوئی خبری باتیں کرتا ہے کئی یا کوئی ہاغا لکدلیونی خبری کئی یا کوئی وہ پاگل جیسے باتیں کرتا ہے your daughter is like mine تمہاری بیٹی میری بیٹی جیسی ہے ستا لر تمہاری بیٹی ستا تمہاری تمہارا لر بیٹی زما میری یا میرا دلر بیٹی پشان کی طرح یا جیسی ہے دا ستا لر زما دلور پشان دا ستا لر زما دلور پشان دا he is like you وہ تمہارے جیسا ہے ہاغا وہ ستا تمہارے پشان جیسے ہے دے ہاغستہ پشان یا ہاغستہ پرنگ دے your habits are like mine تمہاری آدتیں میری جیسی ہیں ستا تمہاری آدتونا آدتیں زما میری پشان جیسی دی ہیں چونکہ آدتیں جمع ہیں اس لئے دی کا لفظ آخر میں استعمال ہوا آدتیں آدتونا آدت سنگلر آدت it is as cold as this is sorry it is as cold as this in your country کیا تمہارے ملک میں بھی ایسی سردی ہے آیا کیا ستا تمہارے پا ملک کی ملک میں بھی ہم ایسی دا سے یخ سارو یا سردی یا یخنی سردی کے لیے زوا ہے دے ہے یخنی جب لفظ استعمال ہوگا پھر شتہ آئے گا یخ جب استعمال ہوگا پھر دے آئے گا آیا ستا پا ملک کی ہم دا سے یخ شتہ یا دے یا آیا ستا پا ملک کی ہم دا سے یخنی شتہ یخنی کے ساتھ دے نہیں آئے گا جبکہ یخ کے ساتھ دے اور شتہ دونوں آسکتا ہے make the rice like this چاول ایسے پکاؤ وریجی چاول داسی ایسے پکاؤ پخی کا پخی کا وریجی داسی پخی کا اب میں ان جملوں کو صرف پشتو والے جملوں کو دوبارہ دوہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنی میں آسانی ہو سمجھنی میں دا زمجھنی میں سمجھنی میں دا زمجھنی میں دا زمجھنی میں آیا دا دی قلم پشان نور قلمو نشتا سپوگو میں دا نور گوندی ندا سپی می لکا دا شر مخدی حقا لکا دا وگی زمری روڑی خوری حقا لکا دا لیوانی خبری کئی یا کئی ستا لور زمجھنی میں دا لور پشان دا حقا ستا پشان یا حقا ستا پرنگ دی ستا ادتونا زمجھنی میں پشان دی آیا ستا پا ملکی ہم داسی یخ یا یخنی شتا یا آیا ستا پا ملکی ہم داسی یخنی شتا یا دے یخ دے یخنی شتا وریجی داسی پا خی کا امید کرتا ہوں یہ اللہ حسن بھی آپ کو پسند آئے گا اگر آپ میں اس آپ کو اس کی سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری در پیش آتی ہے تو کمنٹ کریں فیس بک پیج پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ چینل کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اور سبسکرائب کریں نئے لیسن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم موسیقی